بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیے آپ انگروز رخیز تیس تیس والا جو فرمولا وہ استعمال کریں اس کی مقدار آپ نے دو کلو گرام فی پودا رکھنی ہے لیکن ان پودا کے لیے جس کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہو لیکن اگر پانچ سال سے عمر کم ہے تو پھر آپ نے ان پودا کی خوراک ہاف کر دینی یعنی آدھی خوراک کر دینی ہے تو ساتھ ہی آپ نے آرگینک میٹر ملانا ہے تو آرگینک میٹر دو طریقوں سے ایک تو آپ گوبر گلی سڑی سے استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ چالیس کلو گرام فی پودا استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیار شدہ آرگینک میٹر بزار سے مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو وہ دو کلو گرام فی پودا ہی کافی ہوگا تو اس کے علاوہ لیکن اگر آپ ان پی کے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈی ای پی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک کلو گرام اور ساتھ آدھا کلو گرام یوریا اور ساتھ ہی آدھا کلو ایس سو پی پچاس کلو والے بے آگئے اس کا آدھا کلو لیکن اگر آپ ایس سو پی پودا فارم والی استعمال کر رہے ہیں تو وہ صرف دو سو گرام ہی کافی ہوگی کیونکہ اس کی حل پذیری بہت تیز ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اس کی اتنی مقدار ہے تو ان میں سے جو بھی آپ کو مناسب لگیں طریقوں میں سے وہ استعمال کر لکی اب اس طرح اگر پوداک اس مقدار سے آپ پوداک استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پودا بھرپور پھل اٹھائے گا اور بھرپور پیدار دے گا تو اس کے علاوہ پودے کو پھل اٹھانے کے لیے کہ کچھ پودے پھل کم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ نیٹرو پٹاش کا سپریئے کروا دینا تو اس کا طریقہ کر رہا ہے کہ دو کلو گرام دو سو لٹر پانے میں ملا کے سپریئے کروائیں تو یہ عمل آپ دو دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں پندرہ دن کے وقفے سے تو آپ کے جو پودے نئی پھل اٹھا رہے ہیں وہ بھی بہترین طریقے سے پھل اٹھا لیں یہ ہے بہترین طریقہ لیکن اس کے لیے باقی ہے کہ دوسرا زیادہ بھی استعمال کرتا ہے لیکن میں اس کی فیرمینڈیشن نہیں کرتا میں بتا سکتا ہوں زیادہ لیکن میں اس میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ مجھے نہیں مناسب لگتا ہے کہ اس سے پودوں کی عمر کم ہو جاتی ہے یعنی کی جو لائف ہے ان کی کم ہو جاتی ہے وہ جلدی فائل پھر مکمل طور پر چھوڑ جاتے ہیں اس لیے اس چیز کا مشروع ہمیں دیتا ہی نہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے پر کچھ کیڑوں اور انگس کا عملہ ہوتا ہے اگر ہم بیمارے بات کر رہے ہیں تو اس میں پورٹری میلڈی ہو اور اس کے لیے جلساؤ کا جس کے لیے بیماریاں یا پورٹری میلڈی ہو یہ بیماریاں اور اس کے اوپر جو مو سڑی کا عملہ انترانوز کا بھی ہوتا ہے تو یہ دو تین چار بیماریاں اور ساتھ ہی اس کے اوپر کیڑے ہیں جس میں خاص طور پر تیلہ اور میڈی سکیل وغیرہ جو ہیں یہ بھی اس کے اوپر عملہ ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے اوپر میلی بھاگ بھی عملہ کھتی ہے تو سپریگ سے آپ میڈسکیل اور ساتھ تیلہ ہے اس کو سپریگ سے جلساؤ والی بیماریاں یعنی فنگس والی بیماریاں اس کو فنگس کے سپریے کے مختلف قسم کے کیمیکل ہیں آپ اسے لئے ٹیلڈ بھی کرسکتے ہیں اس کے لئے آپ نٹیو بھی کرسکتے ہیں اس کے لئے اس کے اوپر فائینل بھی کیا جا سکتا ہے پیرازول بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو مقدار ہے وہ چتھائی رکھنی ہے یعنی کہ جو عام فصلوں پر ہم مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ جو فائینل ہے 200 امل کرتے ہیں تو آپ بعد پہ 50 ایمل 100 لٹر پانی میں استعمال کروائیں گے تو اس کی مقدار ایسے رکھ رہی ہے یعنی چوتھا عیسہ اس کے مقدار رکھ کے آپ 100 لٹر پانی میں استعمال کروائیں گے تو دوسرا تیلہ اور اس کے لیے اگر آپ کے لیے فصل کے اوپر تیلہ واقعی آ چکا ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے سیڈوں کے استعمال کرنا ہے اگر برپور حملہ ہو تو 200 ایمل اگر نارمل ہو تو 100 ایمل لیکن آپ کی فصل کے اوپر سکیل میج بغیرہ کا بھی ساتھ حملہ ہے تو پھر آپ نے بائی فینترین کے استعمال کرنا ہے پھر آپ سیڈوں کے استعمال نہ کریں تو یہ بھی ایسے بھی آپ کا حل ہو جائے گا تو جو اس کی مقدار رکھنی ہے وہ 200 ایمل 100 لٹر پانی میں مقدار رکھیں گے لیکن جو ملنی باگ ہے تو ملنی باگ کے لیے اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو سڈن ریت کی بیماری ہے جس سے یہ تنے کے اوپر بہترین قسم کا ٹوٹکا بھی ہے لیکن ایک بہت اتھنٹرک طریقہ ہے کہ باگوں میں عام طور پر چونہ کیا جاتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پانچ چونہ لیں اور ساتھ پانچ سے دس کلو بلکہ بہتر ہے کہ پانچ کلو گرام آپ نیلت ہوتھ لیں ان دونوں کو علیدہ 100 لٹر پانی میں مکس کر لیں یعنی کہ اس کو جو آپ کا چونہ ہے وہ سو لٹر پانی میں ایک مانمی لائیں اور ساتھ ہی آپ کے جو پانچ کلو نیلت ہوتا ہے اس کو بھی آپ 100 لٹر پانی میں لائدہ لائدہ پلسٹ کے ڈرموں میں اس کو بگو دیں تو صبح اٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے حلالیں مکس کر لیں یعنی کہ پہلے ان کو اپنے اپنے ڈرم میں جا جب میں پڑے ہوئے ہیں وہیں پہ ان کو حل کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو چونے والا پانی ہے وہ نیلت ہوتے کے اوپر ڈال دینا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے پھر ایک لیٹر لیمٹا سائلو ترین کا بھی اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے تو پھر آپ نے یہ پودا پہ چونہ کر دینا ہے اس کے دو فیدے ہوں گی ایک تو یہ فیدہ ہے کہ جو سڈن ڈیت کی بیماری آتی ہے جو اندر سے پانی سا یا گھون سی رسنی شروع ہوتی ہے اس سے فیدہ ملے گا دوسرے نمبر پہ جو ملی باگ اوپر پودا پہ چڑھتی ہے وہ نہیں چڑھے گی یہ دو اس کے فیدے ہوں گے اس طرح آپ اپنے عام کے باگ کی برپور اففاظت کر کے اچھی نگہ داشت کر کے برپور پیدا آن لے سکتے ہیں تو آج کے امیسے ذمہ دار بھائیوں کے لیے اتنا ہی مزید دریقہ بات آسکر کرنے کے لیے ایسان دوسٹ ٹکنالوجی یوٹیوب چنل کو سپرائی کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے نئی زیادہ بات آپ کو بروقت میں چاہتے ہیں